بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students, we would like to discuss treatment of profit and loss in a مزاربہ contract. Under مزاربہ contract, both parties are at liberty to agree on the proportion of ratio of profit sharing between them with mutual consent. یہ بات ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں کہ جو بھی شرعہ منافع کا تعین ہو وہ دونوں parties کے باہمی رضا مندی سے ہونا چاہیے This ratio has to be decided at the time of the contract is concluded یعنی جس وقت مہاہدہ کیا جا رہا ہو اسی وقت یہ ratio تہہ ہو دانی چاہیے A lump sum amount as profit on investment for any of the parties cannot be allowed or agreed upon یعنی دونوں میں سے کوئی بھی ایک فریق اپنے لیے ایک fix amount یا اپنی investment کے proportion سے منافع کی شرعہ کا تعین نہیں کر سکتا جو actual profit حاصل ہوں گے انہی میں سے متعین شرعہ کے مطابق وہ منافع لے سکے گا یعنی رب المال مختلف صورتوں میں مختلف شرعہ منافع offer کر سکتا ہے working partner کو for example the financier can say to the muzarib if you deal in wheat you will get 50% but if you will deal in cloth you will be given 40% of the profit similarly he can say if you do business in your town you will get 40% and if you go to another town you will get 50% یعنی اگر financier encourage کرنا چاہتا ہے مضارب کو کہ زیادہ منافع بخش کام وہ perform کرے تو اس کو وہ زیادہ شرعہ منافع کا incentive دے سکتا ہے کہ مثلا اپنے شہر میں اگر وہ کام کرے گا تو کم منافع حاصل ہونے کی توقع ہے لیکن اگر وہ کسی دوسرے شہر میں جہاں کاروباری حالات اچھے ہوں وہاں جا کے کام کرے گا تو وہاں منافع زیادہ ہونے کی امکانات ہیں تو وہ یہ incentive دے سکتا ہے کہ اگر آپ دوسرے شہر میں جا کے کام کریں گے تو آپ کو higher profit میں حصہ ملے گا loss if any has to be bond by the financier loss means erosion of capital یعنی نقصان کس چیز کو کہتے ہیں سرمایہ میں کمی کو تو سرمایہ کیونکہ سارا کا سارا رب المال کا تھا اس لیے سارا نقصان بھی اسے برداشت کرنا ہوتا ہے no profit can be recognized or claimed unless the capital of مزاربہ is maintained intact یعنی جب تک کہ جو سرمایہ ہے مزاربہ کا وہ physical assets کی form میں موجود ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ منافع کتنا ہوا ہے منافع کا تعین اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب تمام سرمایہ کی physical یا constructive liquidation کر لی جائے یعنی physical liquidation سے مراد تو ہے کہ اسے فروخت کر کے اسے نغدی کی شکل میں تبدیل کر لیا جائے اور constructive liquidation یہ ہے کہ اس کی market value assess کر لی جائے اور اس کو calculation میں شامل کیا جائے کہ جس وقت کاروبار شروع کیا گیا تھا تو سرمایہ کی total value کتنی تھی اور جب ختم کیا جا رہا ہے تو کتنی value ہے تو جتنا بھی اس میں اضافہ ہوگا وہ منافع کے طور پر شمار کیا جائے گا اور وہ منافع دونوں parties میں متعین شرع کے مطابق تقسیم کیا جائے گا Reserves can be created with mutual consent and if a مزارب incur a loss it can be compensated by the profit of the future operations of the joint business or the reserves created in past یعنی اس کی اجازت موجود ہے کہ باہمی رضا مندی سے حاصل ہونے والے منافع کا کچھ حصہ ریزرف کے طور پر رکھ لیا جائے تاکہ اگر فیوچر میں کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو تو وہ اس ریزرف کی مدد سے نقصان پورا کیا جائے تاکہ دونوں فریق نقصان سے بچ سکیں اسی طرح سے یہ بھی ممکن ہے کہ اگر ایک ٹائم پیریڈ میں نقصان ہو رہا ہو تو فائنینسئر اس کو کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بزنس ایکٹیویٹی جاری رکھیں اگر مستقبل میں منافع ہوگا تو وہ اس وقت کے نقصان کو کمپنسیٹ کر دے گا اور بجائے اس کے کہ دونوں فریق نقصان اٹھائیں وہ دونوں فیوچر میں منافع آپس میں تقسیم کرنے کے قابل ہوں گے It is possible that voluntarily one partner can share his profit share as gift with the other partner یعنی ایک پارٹنر اپنے حصے کا منافع دوسرے کو بطور حدیعہ دے سکتا ہے یعنی مثال کے طور پر اگر منافع کم آیا اور فائنینسئر یہ محسوس کرتا ہے کہ working partner یا مزارب کو جو منافع مل رہا ہے وہ اس کی محنت کے مقابلے میں بہت کم ہے اور وہ اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے تو وہ اپنے منافع میں سے کچھ حصہ working partner کی طرف transfer کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے محنت زیادہ کی ہے تو یہ آپ منافع میں سے میری طرف سے مزید کچھ حصہ لے لیں تو اس کی شرن اجازت ہے اگر یہ voluntary ہو اگر یہ بغیر کسی دباؤ کے ہو یعنی منافع اصل تو معلوم ہونا ہے جب پوری بزنس ایکٹیویٹی کنکلوڈ ہو جائے اس میں ممکن ہے ایک سال لگیں ممکن ہے چھ مہینے لگیں لیکن پارٹیز میں سے دونوں میں کسی کو بھی یہ ضرورت محسوس ہو سکتی ہے کہ اسے اپنے routine کے expenses میٹ کرنے کے لیے سرمایہ درکار ہے تو with mutual consent یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹنر capital میں سے کچھ حصہ as advance profit کے وصول کرے اور جب بزنس ایکٹیویٹی کنکلوڈ ہو جائے اور actual profits معلوم ہو جائیں دونوں پارٹیز کے لیے تو اس کو adjust کر لیا جائے یعنی اس پارٹی کو ملنے والے profit میں سے اتنی رقم subtract کر دی جائے یعنی کوئی بھی working partner اپنا جو منافع کی شرعہ اس کو بتائی گئی اس کے علاوہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہر مہینے مجھے اتنی رقم آپ salary کے طور پر بھی دیں تو پھر میں مزاربہ کے لیے کام کروں گا مزاربہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک business activity perform کریں اور جو actual منافع ہو اس میں سے شریک ہو اس میں share کریں منافع میں تو اگر وہ salary demand کرے گا تو اس کی حیثیت imply کی ہوگی پھر وہ partner نہیں رہے گا partner اسی وقت وہ رہ سکتا ہے کہ جب وہ profit sharing پہ راضی ہو اور salary demand نہ کرے تو دونوں چیزیں بے ایک وقت ممکن نہیں ہے کہ وہ imply بھی ہو اور partner بھی ہو اس کو ایک حیثیت accept کرنی پڑے گی jurists have restricted the right of the mzareb to claim expenses incurred during business journeys یعنی اگر ایک مزارب اپنے ہی شہر میں business activity perform کر رہا ہے تو وہ اپنے routine کے expenses یعنی کھانے پینے کے traveling expenses مزاربہ capital سے demand نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس کی طرف سے contribution ہے جو business کے لیے وہ ادا کر رہا ہے اور اسی بنیاد پر وہ منافع کا حقدار ٹھہرتا ہے ہاں اگر وہ کاروباری مقاصد سے دوسرے شہر میں جا رہا ہے اور وہاں اس کو رہائش اختیار کرنی پڑتی ہے یا کھانا پینا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ expenses وہ business capital سے لے سکتا ہے اور اس کی اجازت فقاہ نے دی ہے لیکن اپنے شہر میں رہتے ہوئے وہ یہ اخراجات claim نہیں کر سکتا کیونکہ اپنے شہر میں اس کا اپنا setup موجود ہے اپنا گھر موجود ہے جہاں رہ کے وہ اپنی تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے ہاں اگر دوسرے شہر میں وہ جا رہا ہے اور وہاں وہ stay نہیں کرتا اور اسی دن واپس آتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اسے اخراجات لینے کا حق نہیں ہے اگر تو financial اس کو allow کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں تو سفری اخراجات اور کھانے پینے کے اخراج آپ وصول کر لیں اس صورت میں تو وہ لے سکتا ہے لیکن خود بخود وہ ان اخراجات کو capital میں سے وصول نہیں کر سکتا تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو profit distribution کے لیے مزاربہ contact میں مد نظر رکھنی ضروری ہیں کہ profit متعین شدہ ratio سے تقسیم ہوگا اور وہ business کے conclude ہونے کے بعد اور capital کی liquidation کے بعد متعین ہوگا کہ actual منافع کتنا ہوا ہے اور ہر فریق کو منافع میں سے کتنا حصہ ملنا ہے اور اگر loss ہو تو وہ financial برداشت کرے گا اور جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو کہ loss working partner کے کسی dishonesty یا miss management کی وجہ سے ہے تو اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جا سکتا loss کے لیے تو یہ کچھ باتیں تھی جو ہم نے profit distribution کے حوالے سے کی بیدیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی